بسم اللہ الرحمن الرحیم تین شرائط کو بیان کرنے کے بعد مروم زفر نے فرمایا تھا کہ یہ جو تین شرائط ہم نے بیان کی ہیں یہ کس اعتبار سے ظہور رکھتی ہیں پہلی دو شرائط کے حوالے سے ہم نے یہ بیان کیا کہ پہلی دو شرطیں ازباب وز اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مفہوم شرط میں ان دو شرائط کا ہونا ضروری ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے تیسری شرط کا تو اس کے حوالے سے آج تفصیلی طور پر بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہتے ہیں شرط کے سببیت میں منحصر ہونے کی دلیل ہمارے پاس اطلاع کے کلام اور مقدمت حکمت ہے جنامی مصنف آپ نے یہاں پر وز کیوں نہیں کہا کیونکہ آپ نے مدرسہ دو شرطوں میں وز کے حوالے سے بات کی تھی لیکن یہاں پر آپ وز کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے بلکہ آپ یہاں پر اطلاع کے کلام کو بطور دلیل کی پیش فرمارے ہیں مصنف فرماتے ہیں اس کی ہمارے سامنے دو طرح کی وجہات آتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کلام میں ایک شرط کو بطور تمام اس سبب کے ذکر کیا گیا ہے یعنی بطور تمام اس سبب کے نہ بطور جزء سبب کے تمام اس سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو ہم شرط بیان کر رہے ہیں اس کا کلی طور پر سبب یہی ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب موجود نہیں ہے لیکن جزء سبب سے مراد یہ ہے کہ صرف مکمل طور پر سبب اسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے تو فرماتے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کلام میں جو شرط بیان کی گئی ہے وہ شرط کیا ہے بطور تمام اس سبب کے ذکر کی گئی ہے یہ ہوگی پہلی وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی سبب کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے قائم مقام سبب کو بیان نہیں کیا گیا حقیقت میں دوسری وجہ یہ پہلی وجہ سے ہی نکلتی ہے یعنی اگر یہ تمام اس سبب نہ ہوتا بلکہ ہم اس کو جزء سبب قرار دیتے تو کلام کے اندر کوئی اور سبب بھی ایسا موجود ہوتا جو اس کا قائم مقام قرار پا جاتا چونکہ کلام کے اندر نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی شرط ہے کہ جس شرط کے ساتھ ہم نے کسی دوسری شرط کو ذکر کیا ہو اور نہ ہی فرماتے ہیں کہ جو شرط بیان کی گئے اس کی سبب یہ جو ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور سبب ذکر کیا گیا ہو پس دوسری شرط کا ذکر نہ ہونا اور دوسرے سبب کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اطلاع کے کلام شرط کے سببیت میں منحصر ہونے پہ دلالت کرتا ہے یعنی مولا نے جو کلام ہمارے سامنے بیان کیا ہے جو اطلاع کے کلام ہے وہ اس بات پر دلیل بن جائے گا کہ شرط ہے وہ سببیت میں انحصار رکھتی ہے فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے شرط کے انحصار کا تو یہ جو انحصار ہے یہ اطلاع کے کلام اور مقدمات حکمت سے ہمارے لئے ثابت ہوتا ہے وجہ کیوں فرماتے فرماتے اس لئے کہ اگر کلام کے اندر کوئی اور شرط موجود ہوتی یعنی یہ ایک ہی شرط ہے جس کو مولا نے اپنے اس جملہ شرطی میں بیان کیا ہے فرماتے ہیں ایک ہی شرط ہے اگر اس شرط کے علاوہ وہاں اس جزا کے لئے کوئی دوسری شرط بھی موجود ہوتی کونسی شرط جس کی خصوصیت کا ہے بدیلن لذالک شرط جو کہ اس شرط کا بدل قرار پاتی اس کا جانشین قرار پاتی اس کا قائم مقام قرار پاتی پہلی بات پہلی والی سوز جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بطول تمام سبب کے ہے وَقَزَا لَوْكَانَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرْ يَكُونَانِ مَعَنْ شَرْطَا لِلْحُکْمِ اس طرح فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہوتی یہ بات کرنے ہیں کس کی جزء سبب کی فرماتے ہیں یا اس کی کوئی دوسری شرط بیان ہوتی پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز بیان ہوتی کہ یکونَانِ مَعَنْ شَرْطَا لِلْحُکْمِ کہ یہ والی چیز اور دوسری چیز یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکم کے لیے شرط قرار پاتے بطور جزء سبب کی یعنی پہلا جزء ہو جاتا اور جو دوسرا وہاں پر سبب تھا وہ اس کا دوسرا جزء بن جاتا اور یہ دونوں اجزام مل کر کیا ہے کلام کے لیے شرط قرار پاتے یہ ابھی آگے انشاءاللہ اس کا نتیجہ آ رہا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کلام کے اندر کوئی دوسری شرط موجود ہوتی یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہوتی لَحْتَ جَزَالِكَ إِلَى بَيَانٍ زَائِدٍ فرماتے ہیں اس صورت میں چاہیے تھا کہ مولا اس کے لیے اضافی بیان کرتا وہاں پر کسی قسم کی قید لگاتا وہاں پہ کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جسے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام جو ہے وہ نہ اس شرط میں منحصر ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سببیت بھی پائی جاتی ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر مولا کو کسی اضافی قید کو رضافی بیان کو لانا ضروری تھا وہ کس رہا لاتا دو صورتیں ہیں اَمَّا بِلْعَطْفِ بِعَو فِي صُورَةِ الْاُولَى پہلی صورت میں کیا کرتا اَوَى عَاطِفَةَ کو لاتا اور اپنی مراد کو بیان کرتا ہے پہلی صورت کون سے والی جہاں پہ ہم نے بیان کہتا ہے کہ اگر مولا کے ہاں کوئی اور شرط بھی مد نظر ہوتی تو اس شرط کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری تھا تو جو پہلی شرط بیان کی وہ پہلی شرط قرار پا جاتی پھر اَوَى عَاطِفَةَ آتا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شرط آ جاتی مثال کے طور پر اَن جَعَا زَيْدٌ اَوْ كَانَ عَالِمًا فَاقْرِمْ اگر تمہارے پاس زید آ جائے یا زید آلم ہو تو اس کا اکرام کو رب دے کہ یہاں جَعَا زَيْدٌ پہلی شرط ہے اس کے بعد اَوَى عَاطِفَةَ کو لائے اور کَانَ عَالِمًا دوسری شرط ہو جائے گی یعنی ایک ہی جزا ہے اور جَعَا زَيْدٌ اس کے لئے پہلی شرط بن جائے گی اور کَانَ عَالِمًا اس کے لئے دوسری شرط بن جائے گی اگر کلام ہوتا اس طرح کا کہ وہاں پہ دو شرطیں موجود ہوتی تو مولا اس کے درمیان اَوَى عَاطِفَةَ کو لے آتا اور ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں پہ فقط ایک شرط نہیں ہے بلکہ دو شرطوں کا مراد لیا جا رہا ہے اس طرح فرماتے یہ ہوگی پہلی صورت اَوِلْ اَتْفِ بِلْوَاوِ فِي صورتِ ثانیہ یا مولا کیا کرتا دوسری صورت میں وَاوِ عَاطِفَةَ کو لے آتا دوسری صورت کرنے والی کہ جہاں پہ ہم نے کہتا ہے کہ یہ تمام اس سبب نہ ہو بلکہ یہ جزئے سبب ہو تو جزئے سبب کو پیان کرنے کیا کرتا وہاں پہ وَاوِ عَاطِفَةَ کو لے آتا مثال جیسے اگر زید عالم بھی ہو اور زید حاشمی بھی ہو تو اس صورت میں اس کا اکرام کرنا ضروری ہے یعنی کیا مطلب عالم ایک جزئے سبب ہے اور حاشمی دوسرا جزئے سبب ہے عالم اور حاشمی دونوں مل کر کیا بن جائیں گے اس زید کے اکرام کے لئے دونوں مل کر ایک شرط قرار پا جائیں گے یعنی عالم ہونا اور حاشمی ہونا دونوں اس کے لئے کیا ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا فرماتے ہیں یا مولا وَاوِ عَاطِفَةَ کو لاتا یا وہاں پہ وَاوِ عَاطِفَةَ کو لاتا کیوں فرماتے ہیں لئے اس لئے فرماتے ہیں جس شرط کے اوپر آپ حکم لگا رہے ہیں وہ ظاہرین کیا ہے اس کا بطور مستقل ایک خاص انوان ہے اور وہ انوان کیا ہے وَشَرْطُ الْمَعَلَّقُ عَلَيْهِ الْجَزَا وہ والی شرط ہے جس پر جزا کو معلق کیا گیا ہے جزا میں کیا ہوتا ہے کہ جزا حقیقت میں منحصر ہوتی ہے معلق ہو رہی ہوتی ہے شرط کے اوپر تو فرماتے ہیں یہاں پہ جو کلاہ ہمارے سامنے آئے گا یا تو اس صورت میں آئے گا کہ جہاں پہ دو شرطیں موجود ہوگی یا ہمارے سامنے اس صورت میں آئے گا کہ جہاں پہ یہ دو اجزاء مل کر جو ہے وہ ایک شرط بن رہے ہوں گے فرماتے ہیں کہ پس چونکہ اس صورت میں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کلام نہیں آیا اور نہ ہی مولا نے کوئی اس طرح کی بات کی تو یہاں پہ اطلاع کے کلام اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہاں پہ سبب جو ہے وہ اسی شرط کے اندر منحصر ہے اب اسی بات کو آگے ترجمہ بیان کریں فرماتے ہیں اگر مولا کیا کرتا ہے کہ شرط پر جزاء کو معلق کر دیتا ہے تو یہ اس بات سے کاشف ہوگا کہ یہاں پہ شرط مستقل ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری قید موجود نہیں ہے پہلی بات اور یہ اسی شرط کے اندر انحصار رکھتا ہے اس کا کوئی بدل بھی نہیں اور کوئی اور چیز بھی نہیں جو اس کا جانشین اور اس کا قائم مقام بن سکی یہ ساری چیزیں کون بیان کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اطلاع کے کلام بیان کر رہے ہیں وَإِلَّا وَإِلَّا کا مطلب کیا یعنی اگر کلام کے اندر کوئی اور مستقل شرط ہوتی پہلی والی صورت میں یا اس کے انحصار کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی اس کا بدل یا اس کا عدل موجود ہوتا اس کے جانشین کے جس کو ہم نے جزئے سبب قرار دیا یا پہلی صورت یا دوسری صورت میں سے کوئی موجود ہوتی لَا وَاجَبَا عَلَلْحَكِيمِ بَيَانُهُ مَوْلَا کے اوپر واجب تھا کہ اس شرط کو یا اس سے جزئے سبب کو بیان کر دیتا اور ہمارے لئے واضح کر دیتا کہ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے اور یہ تمام سبب نہیں ہے بلکہ یہ جزئے سبب قرار پا رہا ہے وَحُوَا وَحُوَا کے شرط کس کی جانب ہے مولا حکیم کی جانب فرماتے ہیں وَحُوَا حَسْبَلْفَرْضِ فِي مَقَامِ الْبَيَانُ جبکہ کہا ہے مولا مقامِ بیان میں ہے اور مقصد چاہتا ہے کہ اپنا مقصد اپنے مراجوہ مخاطر تک مہچا دے چونکہ مولا مقامِ بیان میں ہے اور چاہتا تو اس قسم کی قید بھی لگا سکتا تھا شرط کو بھی بیان کر سکتا تھا اس کے جزئے سبب کو بھی بیان کر سکتا تھا لیکن چونکہ اس نے بیان نہیں کیا پس یہاں پر اطلاع کے کلام اس بات کو واضح کر دے گا کہ یہ جو شرط ہے وہ اسی سببیت کے اندر انحصار رکھتی ہے یہاں تک بات ہوگی ختم آگے بیان کریں اس کی مثال کو فرماتے ہیں بطول مویت کہ ہم اپنی بات کے بیشلپ کر رہے ہیں کہ وَحَازَ نَزِيرُ زُهُورِ سِغَةِ اِفَلْ بَإِطْلَاقِهِ فِي الْوُجُوبِ التَّعَيُّنِي وَتَّعَيِّنِي تھوڑا سا پیچھے جائیں گے جہاں پہ ہم نے واجبات کی تقسیم بیان کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ واجب آیا تَعَيِّنِي ہے یا واجب تخیری ہے آیا یا پھر واجب کا اصل اینی ہونا ہے یا پھر قفائی ہونا ہے جو ہمارے سامنے سی کا افعلات ہے آیا وہ قسم زہور رکھتا ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اطلاع کے کلام اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ واجب میں اصل اینی ہونا ہے اس کا قفائی ہونا نہیں ہے اسی طرح واجب میں اصل تَعَيِّنِي ہونا ہے اس کا تخیری ہونا نہیں ہے چونکہ اطلاع کے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ واجب میں اصل اس کا اینی اور اس کا تَعَيِّنِي ہونا ہے لہٰذا یہاں پر بھی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ کلام میں جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ شرط جو ہے وہ سببیت کے اندر انحصار رکھتی ہو اگر آپ نے انحصار کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کوئی اضافی بیان یا قید وہاں پہ لانا پڑھے گی نتیجہ کے نکلا ہماری بات کا فرمت نتیجہ یہ نکلا کرائن سے قطع نظر ان تین شرائط کے ساتھ جتنے بھی جملات شرطی ہمارے سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے مفہوم رکھتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات کہہ کہ اگر کلام میں کرینہ سارفہ موجود ہو کرینہ سارفہ جیسے یعنی اس کے اندر ایسا کرینہ ہے جو کیا کر دے ہماری مراد کو پھیر دے اور بتا دے کہ اس جملے کا اصلا مفہوم ہے یعنی جیسے ان کانا حازہ انسانہ کانا حیوانہ اگر تو یہ انسان ہے تو بلیکن یہ حیوان بھی ہوگا اس کا مطلب کیا ہے یعنی انسان ہونا ثابت ہو گیا تو پھر حیوان بھی ہے تو اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوتا نہیں کیوں اس لئے کہ کرینہ سارفہ موجود ہے جو کہ انسان اور حیوان کے ساتھ مربوط ہے اسی طرح فرماتے کہ اگر کلام موضوعیت کو بیان کر رہا ہو جیسے ہم نے گزرستہ بیان کی تھی دو قسمیں اور ایک میں ہم نے کہا تھا اگر موضوعیت کو بیان کر رہا ہو کہ اس طرح کے وہاں پہ اگر ہم شرط کو ہٹائیں تو وہاں پہ حکم بھی اصلا منتفی ہو جائے کہ جس کو ہم نے کہا تھا یہ موضوعیت کو بیان کر رہا ہے جیسے ان ردکتا یہ والی مثال جو ہم نے گزرستہ بیان کی تھی فرماتے اس طرح جو جملہ شرطیہ ہوگا وہ بھی مفہوم نہیں رکھے گا ان دو صورتوں کے علاوہ اگر تین شرائط وہاں پہ موجود ہوں گی تو جتنے بھی جملہ شرطیہ ہیں وہ سارے کے سارے مفہوم رکھتے ہوں گے فرماتے یہاں تک ہم نے اپنی بات واضح کر دی جو ہم چاہتے تھے کہ بیان کریں کیا ہم نے کیا چاہتا یہ میں نے بیانیاں من ظہور الجملہ شرطیہ تھے کہ جملہ شرطیہ جو بھی ہمارے سامنے آ جائے وہ ظہور رکھتا ہے کس میں فی الامور اللہ تی بہا ان شرائط کے اور ان امور کے ہوتے ہوئے کہ جن کی وجہ سے کیا ہے تکونو ظاہرتن فی المفہوم جملہ شرطیہ اپنا مفہوم رکھتا ہے ان شرائط کے ہوتے ہوئے بات ہم نے اب تک آپ کے لئے ثابت کر دی ہے آگے فرماتے ہیں وعلہ کل حال بہرحال صورتحال جو بھی ہو فرماتے ہیں ہمارے سامنے جو بھی جملہ شرطیہ آ جائے گا اس کا مفہوم ہوگا لیکن ان تین شرائط کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں اس کے باوجود انہ ظہور الجملہ شرطیہ فی المفہوم مما لا يمبغی این یتطرقائلہ شکو الا مآکرینت سارفت او تکونو واردتن لے بیان الموضو فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کہ مفہوم رکھنے میں کسی کو بھی شکو شبہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس بات میں شکو شبہ شکار نہیں ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے جملہ شرطیہ آئے گا اس کا مفہوم ہوگا سوائے دو صورتوں کے جب کلام میں کوئی ایسا کرینا ہو مراد متقلم کو پھیر دینے والا ہو سارف ہو او تکونو واردتن لے بیان الموضو یا وہ اس کلام کی موضوعیت کو بیان کر رہا جب موضوعیت ہی وہاں پہ نہیں ہوگی تو اصلاً وہاں پہ سالوہ بیانتفائی موضوع ہوگا اور اس طرح کے جملہ کا بھی اصلاً مفہوم نہیں ہوگا ان دو صورتوں کے علاوہ جہاں پر بھی تین شرائط موجود ہوگی اس طرح کے جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوگا آگے فرما رہے ہیں شاہد دلیل اپنے بات کی دلیل پیش کرنے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان تین شرائط کے ہوتے ہوئے ہر قسم کا جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے فرماتے ہیں ہماری گفتگو کے لئے بہترین دلیل وہ روایت حضرت ابو بصیر ہے جو کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے روایت کے اندر میں کیا ہے میں مطلق کو تھوڑا سا خلاصتاً بیان کر دوں کہ ابو بصیر نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے ایک بکری کو زبا کیا اس کے بدن سے جو خون جو نکلتا ہے خونے گلیس خونے نجس وہ نکل گیا لیکن جانور نے ذرا برابر بھی حرکت نہیں کی آیا یہ میرے لئے حلال ہے یا اس کو کھانا میرے لئے حرام ہے تو امام علیہ السلام نے ابو بصیر کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا تاکل تم اس کو نہ کھاؤ کیوں نہ کھاؤ اس کی دلیل جو ہے امام صادق علیہ السلام نے مولا کائنات کے فرمان کو ملایا جو کہ اس کا نام ہے ہمارے لئے شاہد دلیل بند ہے اس کو انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں وَيَ شَهَدُ لِذَلِكَ استدلال امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بات کون سی والی بات جو ہم نے کہا کہ ہر قسم کا جملہ شرطیہ تین شرائط کے ہوتے مفہوم رکھتا ہے فرماتے ہیں اس بات کے بطور استدلال جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا وہ فرمانے جہاں پر امام نے استدلال فرمایا کس پاسے بالمفہوم میں جملہ شرطیہ کے مفہوم سے امام نے استدلال فرمایا في روایت ابی بصیر خال ابی بصیر نے کیا کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک بقری کے بارے میں سوال کیا کہ تزبہ ہو جس کو زبا کیا گیا لیکن فلا تتحر رکو اس نے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی لیکن اس کے بدل سے گاڑا کونج ہے وہ خارج ہوا ہے فقال امام علیہ السلام نے فرمایا لا تاکل اے بصیر اس طرح کے گوشت کو استعمال کا نجائز نہیں ہے وجہ انہا علی انکان ایکول امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم جانور کو زبا کرو اور اس میں یہ دو شرائط پائیں ہیں کونسی والی کہ وہ اپنی ٹانک کو حرکت دے یا اپنی آنک کو پھیرے فقال تو ان دو شرائط کے ہوتے ہوئے اس کو کھانا تمہارے لئے جائز ہے اب دیکھیں یہ ہے اس کا منطوق منطوق کیا ہوگا کہ وہ ٹانک کو ہلائے یا وہ آنک کو پھیرے تو اس کو کھانا جائز ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا اگر وہ اپنی ٹانک بھی نہ ہلائے اور وہ اپنی آنک کو بھی نہ گھمائے فلا تاکل تو اس طرح کے گوشت کو کھانا تمہارے لئے جائز نہیں ہے یہ اسی مفہوم کو مدلے نظر رکھتے ہیں امام نے ابو بصیر سے فرمایا تھا کہ لا تاکل اس کا استعمال کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے اگر تو جملہ شرطیہ کا مفہوم اصلاً نہ ہوتا تو کبھی بھی صادق آل محمد امیر کائنات کے کلام کے مفہوم سے استدلال نہ فرماتے فَإِنَّا اِسْتِدْلَالَ الْإِمَامِ بَكَوْلِ عَلِيَنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا اِذَا كَانَ لَهُ مَفْهُومٍ فرماتے ہیں کہ امیر کائنات کے قول سے امام صادق علیہ السلام کا استدلال فرمانا سوائے اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کلام کا مفہوم موجود ہو بغیر مفہوم کے تو امام محافظ استدلال فرما ہی نہیں سکتے کیوں؟ اس لئے کہ امام نے جو لا تاقل کا حکم فرمایا اس کا مفہوم بنتا تھا تو امام نے استدلال فرمایا وہ ہوا جو امیر کائنات کا کلام تھا اس کا مفہوم کیا تھا؟ اِذَا لَمْ تَرْكُ زِرْرِجْلَ اَوْ لَمْ تَتْرُفِ الْعَيْنَ فَلَا تَعْقُل اگر تو وہ ٹانگ بھی نہ ہلائے یا وہ اپنی آنکھوں نہ گھمائے فَلَا تَعْقُل تو اس طرح کے گوشت کو کھانا تمہارے لئے جائز نہیں ہے خلاصہ گیا ہوا آج کے درس کا مفہوم شرط کی تیسری شرط جو ہے وہ از لحاظ اطلاع کے کلام اور مقدمات حکمت کے ظہور رکھتی ہے کیوں؟ دلیل کے آپ کے پاس فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ کلام کے اندر کوئی شرط دیگر بیان نہیں ہوئی فقط ایک ہی شرط بیان ہوئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اس سبب ہے اگر جزئے سبب ہوتا تو دوسرا سبب بھی اس کے ساتھ بیان ہو جاتا کیوں؟ اس لئے کہ مولا مقام بیان میں تھا اس کو بیان کر دیتا اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دوسری شرط وہاں پہ موجود ہوتی تو مولا آوے آتفہ سے اس کو بیان کر دیتا اگر یہ شرط جو ہے وہ جزئے سبب ہوتی تمام اس سبب نہ ہوتی تو واوے آتفہ سے اس کو بیان کرتا ہے یعنی ان دو صورتوں کے فاقد ہونے کی صورت میں یا آوے آتفہ کا استعمال کیا جاتا یا پھر واوے آتفہ کا استعمال کیا جاتا اسی طرح فرماتے ہیں کہ مولا چونکہ مقام بیان میں تھا اور قیاد لگانا بھی اس کے لئے ممکن تھا پس قیاد نہ لگانا اس بات سے کاشف ہوگا کہ شرط جو ہے وہ سببیت میں انحصار رکھتی ہے اس طرح فرماتے ہیں کہ جو جملہ شرطی ہمارے سامنے ہیں وہ دو صورتوں کے علاوہ ہوتا ہے اس کی دلیل کے آپ کے پاس فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کی بہترین دلیل روایت ابو بصیر ہے جس میں امیر کائنات کے فرمان کی مفہومیت سے اسے دلال کیا گیا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ